اگر کسی عامل کے پاس جاؤ گے تو وہ پیسے لے گا فریمہ نہیں دے گا کچھ ہے کچھ شریع نہیں لے گا لیکن آج آمہ میری رحمت آج تمہیں بولا رہی ہیں آؤ میرے سامنے دامن پھیلاؤ میں تمہاری گود بر دوں گا آج کی رات آؤ کوئی بے بولا دے آئے میرے سامنے آگے دامن پھیلائے میں نے در رحمت پہ لکھ دیا اللہ ملک السماوات والارد یخلق ما یشا یحب لیمیشا اناسا و یحب لیمیشا الزکور آؤ یو زبری جو ہم ذکرانا اناسا ہرے میرے بندوں زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب میں نے تخلیق کیا ہے آج آؤ مجھ سے منگو بیٹوں کی ضرورت ہے مجھ سے منگو بیٹے عطا کروں گا بیٹیوں کی ضرورت ہے مجھ سے منگو بیٹیاں عطا کروں گا جس کو دنوں کی ضرورت ہے لرا ملا کے یحب لیمیشا یحب لیمیشا اناسا و یحب لیمیشا ضرورت ہے فرمایا بچہ چاہیے آؤ مجھ سے منگو بیٹی چاہیے مجھ سے منگو میں اللہ تمہارا دامن پر بنگا تو کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی غم ہے کوئی بھی تکلیف ہے آج آؤ میرے سامنے دامن پھلاو میں تمہارا دامن پر دوں گا شیخ عبدالقادل کی لانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ایک بندہ آیا کہنے لگا میں زیادہ لمبی چوڑی دعائیں نہیں کر سکتا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا یہ بھی تو ایک وصف ہے نا کسی سے مانگنے کا وال آجائے اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے مانگنے کا وال نصیب فرمائے طریقہ نصیب فرمائے فرمائے مجھے مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا طریقہ نہیں آتا کیا کرو فرمائے ایسا کرو چھوٹی سی دعا ہے وہ یاد کرو جب بھی قبولیت کی گاتیں ہوں قبولیت کی گئییں ہوں یہ دعا کیا کرو کہنے لگا کون سی دعا کروں حضرت جی حضرت شیخ عبدالقادل جنانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے خود رب نے بتائینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قناع اذاب النار یہ زوا کس نے سکھائی ہے بولیے اللہ باق نے سکھائی ہے کس نے سکھائی ہے اللہ باق نے سکھائی ہے اور انہیں باق میں آئی ہے پھر اللہ کے حبیب نے بتائی اور یا اللہ نے سمجھائی فرمائے اگر کچھ بھی نہیں آتا یہ دعا یاد کرلو ترجمہ اس کا ذہن میں رکھو یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں تھا تُو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا یا اللہ میری ہاتھ نہیں تھے تُو نے ہاتھ دیئے یا اللہ میرا چہرہ خوبصورت تُو نے خود بنایا آنکھیں بنائی کان بنائے ناک بنائیا جتنا کچھ ہے یا اللہ یہ تُو نے اتنا عالی عطا کیا ہے یا اللہ آل تیرا بندہ پریشان ہے یا اللہ جس طرح تُو نے مجھے حسنا جسم عطا کیا حسنا چہرہ عطا کیا یا اللہ اسی طرح میری زندگی بھی حسنا بنا دے یا اللہ در در کی جو مہتالیاں ہیں رزت کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ فلا فلا پریشانیاں انہوں نے یا اللہ میری زندگی اگیرن بنا دی ہے پریشان پھن بنا دی ہے یا اللہ ان ساری پریشانی اسے پچھا کہ ربنا آ دینا فید دنیا حسنا یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے کیوں جب میری سیت بھی اچھی ہوگی رزت کی پریشانی نہیں ہوگی یا اللہ میں محنت کروں گا عبادت کروں گا آخرت اچھی ہو جائے گی لیکن اللہ نہ کرے رزت کی پریشانی ہوئی جسم بیمار ہوا بندہ صحیح طریقے سے عبادت میں نہیں کر سکتا تو نیت یہ کرو یا اللہ تو نے جسم بڑا اچھا دیا خوبصورت دیا حسنا دیا یا اللہ جس طرح تو نے جسم حسنا بنایا یا اللہ دنیا بھی حسنا کر دے میرے گھر کے معاملات بھی حسنا کر دے یا اللہ میرے نوکری کے مسائل بھی حسنا کر دے یا اللہ میرا کاروبار بھی حسنا کر دے یا اللہ میرے ساتھ جڑنے والے جتنے رشتے ہیں جتنے میرے ساتھ رہنے والے ان سب کی زندگی بھی حسنا کر دے کیوں میں ہکیلا حسنا تو بن نہیں سکتا اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو کوئی تریتی ہو تو ہر بندہ پریشان ہو گا میں بھی پریشان ہو جاؤ گا یا اللہ یہ سارے میرے ساتھ جڑے ہوئے معاملات حسنا کر دے صرف دو جمل رب بنا آدنا فی دنیا حسنا یا اللہ میری دنیا حسنا کر دے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس رات کو وہ ساری چیزیں سامنے لکھو بار بار اس لفظ کو پڑو رب بنا آدنا فی دنیا حسنا پڑھئے بنا کیا پڑھنا ہے کتنی آسان دعا ہے مشکل تو نہیں آسان دعا ہے یاد کر لیں رب بنا آدنا فی دنیا حسنا یا اللہ میری دنیا حسنا کر دے کیوں تُو نے خود کہا ہے یا اللہ مجھ سے مانگو اب تجھی سے تو مانگتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا در نظر نہیں آتا جہاں جا کے تامن پہناو جس کے سامنے کہوں یا اللہ تُو علا کل شئی قدیر ہے تیرا ہی بنتا ہو تیر محبوب نے تیرا در دکھایا ہے یا اللہ تیر در پہ آگ آج کی اس باب کترات تُج سے کہت رب بنا آتی نا فی دنیا حسنا یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے اللہ اکبر جس وقت بنتا رب سے اس امید پہ اس یقین پہ مانگتا ہے پھر رب دامن خالی واپس نہیں کرتا عبداللہ ابن مبارک حرماتے ہیں میں جا رہا ہوں بید اللہ کا تواف کر رہا ہوں میرے پیچھے ایک بندہ چر رہا جو ٹوڑا ہے میں نے سنا اس کو کہنے بادا کہہ رہے تمہارا یہ تواف قبول نہیں تمہارا حج قبول نہیں اب میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا میں نے کہا بابا یہ کیسی آواز آپ کو آ رہی ہے آپ نے سنی آواز وہ بابا کہنے لگا ہرے عبداللہ میں نے ایک مرتبہ نہیں چالیس سال ہوگے سنتے ہوئے یہی آواز سن رہا ہوں حضرت عبداللہ نے مبارک کہتے میں نے کہا بڑے میاں پھر کیا کریں جائیں آرام کریں گا جب یہ آواز بار بار آ رہی ہے اتنا کیوں تھک رہے وہ بڑا آنپوں میں آنسو آگے کہنے لگا ہرے عبداللہ بتاؤ میں اس در کے علاوہ کوئی در ہے جس پہ میں جاؤ اس کے علاوہ اس سے بڑا در کوئی دکھا دو میں وہاں جلا جاتا ہوں اس بابے کا کہنا سارے حج میں قبول کیے کہ تیری عدا ہمیں بڑی پسند آئی تیرا یہ کہنا یاللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہم بھی کسی کے پاس جاتے نہ کہتے یا تیرے سوا میرا دوست ہی کوئی نہیں ہے تیرے پاس امید لے کے آیا ہوں آس لے کے آیا اور وہ دوست کبھی مایوس نہیں کرتا کہ میرے پاس تو آس لے کے آئے امید لے کے آئے اور دوست تو ہے مخلوق اس کے ہاتھ میں تو کچھ میں نہیں ہے اور وہ تو خالق ہے نا اس نے اپنے در رحمت میں لکھ دیا اِنَّمَا اَمْرْهُ اِذَا اَرَادَ الشَّيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ تُمْ فَيَقُونَ فرمائے اوہ میرے بندوں جس وقت تم دعائے کرتے ہو اگر میں ارادہ کر دوں تو میں کہتا ہو جا بس تمہارا کام ہو جاتا ہے اس لئے پہلی دعا کہ رب بنا آتینا فِي الدنیا حسنہ یا ہماری دنیا اچھی کر دیں اوہ فِي الاخر حسنہ یا اللہ دنیا اچھی کرے گا پھر تجھ سے ریکلست یہی ہے یا اللہ التجا یہی ہے دعا یہی ہے آخرت کی زندگی بھی اچھی کر دیں اور وہ آخرت کی زندگی کیسے اچھی ہوگی فَنَا فَطِنَا عَدَا بَنَّا یا اللہ وہ جو توزت کیا آگئے تو نے اللہ تو نے بنائی ہے اپنے اپنے محبور کے دشمنوں کے لئے یا اللہ اس سے مجھے بچا لے اب جس وقت اس طرح سے حضرت شیخ عبدال قادر جلانی محبوب سبحان رحمت اللہ نے فرماتے کہ سرات کو یہ دعا بار بار پڑھوگے بار بار اس دعا کو دراؤگے بار بار اس دعا کو دراؤگے اللہ تمہاری دنیا بھی آلہ کر دے گا آخرت بھی آلہ کر دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت عطا کر دے گا تو یہ جو رات ہے نا اس کو مانگنا ہے اب وقت ختم ہوگی اسی ایک دعا پہ ساری گھتگو ہوگی تو اس دعا کو بھی مانگنا ہے اور ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں بچنے اور پھر ایک بات یہ کرنی ہے کہ اس رات کے بعد رمضان کی تیاری شروع کر دینی ہے رمضان مبارک کی تیاری کیا ہے تیاری یہ ہے کہ پہلے سے اپنا قائم ٹیبل بنانی اپنی تقریب بنانی وہ چیزیں جو پہلے خرید سکتے ہیں وہ ساری خرید کے رکھ تک بزاروں کے چکر نہ لگے اپنے کپڑے بغیر پہلے لینے سودہ سر پہلے لینے اسی طرح گھر کی کوئی تقدیب بنانی ہے وہ پہلے بنانے اور پھر رمضان مبارک شرور بنانے کہ میں نے اس رمضان میں کوشش کرنی ہر نماز میری تکبیر اولہ سے ہو کوئی آپ ترطیب بنائیں اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے گا اور میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمائے جس کا رمضان اچھا گزر گیا پورا آنے والا سال اس کا اچھا گزر گا اور فرمائے جس نے سال ایمان کے ساتھ جزار لیا اللہ اسے خاتمہ مل ایمان نصیب فرمائے اللہ مجھے آپ سب و عمل کی توف اطاف فرمائے سلام اطاف اطاف